نمشکال دوستہوں سواغت آپ سبھی کا ہمارے چینل شیئے مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پہ بات کریں گے ایم کے پروٹینز کے بارے میں یہ ریسے انگلیس کے پر ویڈیو بنائی تھا اور میں نے کہا تھا کہ فنڈامینٹل کافی تر ایمپروو ہو رہا ہے سٹوک میں ایک سڈن چینجز ہمیں نزل آ رہے ہیں وہ سڈن چینجز کہا تھے کہ وولیوم بڑھا تھا تو میں نے یہ بھی کہا تھا ہی شاید کچھ بڑھا ہو سکتا ہے ریسلٹ کے رامے پچھلے 5 جنر میں 12% کے ریٹرن ہے 6 منت میں 31% کے نیگٹیو ریٹرن 6 منت میں 35% کے نیگٹیو ریٹرن میکس چارٹ دیکھیں تو سٹوک نے بہت زبردست ریٹرن دیئے تھے 2020 میں 2 روپے کے پاس تھا وہاں سے تو ہائی تک گیا تو تقریبا تقریبا 35% 38% کے ریٹرن سٹوک نے نکال کے دیئے دیفنیٹلی اچھی نیوز تھی اگر فائنیشل پہ بھی نظر ڈالیں تو قوارٹر 3 میں کمپنی کا ریوینیو نیٹ انکم گلوٹ ریپیس نیٹ پروفٹ مارچن اور اپریٹنگ انکم ڈاؤن ہوا تھا لیکن میں نے پھر بھی کہا تھا کہ یہاں پہ بائنگ دیفنیٹلی کی تھی اب پچھلے پانچ چھ دنوں میں ہی بارہ تیرہ پرسنٹ کے ریٹرن نکل کے آگے اور کل یعنی اگر آج کنسیڈر کر لیجئے تو ایک نیوز آتی ہے کہ 2 ریشو 1 بارنس ڈیکلیرد small cap agro stock gain 21% in 2 weeks on bonus bus جو کمپنی بارنس دے رہی ہے اس کے چلتے سٹاک میں تیزی دکھائی تھی small cap stock from the agro processing sector stock market mk proteins limited on tuesday recommend bonus share of the ratio 2 ratio 1 implying shareholder will be allied to get 2 bonus share for every 1 share held as they recorded جو کمپنی کی record ڈیٹ ہوگی اس سے پھیل دے کر آپ کے پاس ایک شیئر ہے تو اس کے بدلے کمپنی آپ کو دو شیئر دینے والی ہے mk protein share zoom 21% in last 2 weeks on bonus share buzz and source 19-25% in the last 3 years پچھلے 3 سالوں میں 1900% کی ریٹرن ہے overall اگر میں بات یہاں پر بونس کی نا بھی کروں میں کمپنی کی بات کروں تو کمپنی بھی اچھا perform کر رہی ہے ایسا نہیں کہ کمپنی بری ہے کمپنی اچھا کام کر رہی ہے یہاں پر بھی اگر investment کریں تو اچھے ریٹرن آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے پھر بھی اس شیئر کو لے کر اگر آپ کی کوئی بھی query رہتی ہے تو آپ comment کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے advice دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی result سب سے پہل آپ کو دکھائیے دیں تب بھی آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دو تین چیز اور بتا دوں کی stock کا جو return on capital employed ہے وہ 19.1 ہے جو کی بہت اچھا ہے return on equity 27.3 نکلتا ہے again کافی ذرا decent ہے company کے اپر ساتھ کروڑ کا قرضہ ہے جبکہ company کے پاس 40 45 کروڑ کے around reserve میں پیسہ پڑھا ہے پر موٹر holding 75% ہے یعنی سب سے زیارہ شیئرز ہے وہ پر موٹر کے پاس یہ بہت اچھی چیز نکل کے آتی ہے چھوٹی company ہیں but اچھے return دینے کی پوری capabilities میں ہیں پھر بھی شیئر کو لے کی کوئی بھی query ہے تو ضرور comment کی جیئے